بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے یونٹ نمبر سکس کی ایکسرسائز سکس پائنٹ ٹو اس کا پیسٹن ہے فیکٹرائز دا فالوین یعنی کہ درج زیر کی تجزی کریں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فیکٹرائزیشن ہے کیا یہاں سے ہم پڑھیں گے فیکٹرائزیشن کا مطلب ہے اجزائز ضربی فیکٹرز آف ایکسپیشن بولتے ہیں جملہ جملہ جیسا کہ یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس پیسٹنز ہیں یہ کیا ہیں اجزائز ضربی ایسے اجزائز ضربی ایسے اجزائز ضربی جملہ ہوتے ہیں جن کا حاصل ضرب دیا ہوا جملہ ہو اب ہم کریں گے اس کا پیسٹن نمبر ون ہمارے پاس کیا گیون ہے تری ایکس مائنس نائن وائ فلیوشن اگین ہم کوسٹن رائٹ کریں گے تری ایکس مائنس نائن وائ اس میں سب سے پہلے جب بھی ہم نے تجزی کرنی ہے ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کومن چیز کیا آ رہی ہے ایکس وائی میں کچھ بھی کومن نہیں ہے اس لیے ہم کچھ بھی رائٹ نہیں کریں گے تری اینڈ نائن یہ کس ٹیبل میں جا رہے ہیں تری کے ٹیبل میں اس لیے ہم تری کو کومن لیں گے ملٹی پلائے ایکس اس کا کیا مطلب ہے تری ونزار تری ادھر کچھ بھی نہیں لگائیں گے تری ونزار تری اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس مائنس کا سیمبل تری تری زار تری تری زار نائن اور یہاں پر کیا ہے وائ لیکن سیم ہے تری ایکس تری ایکس پلس مائنس مائنس تری تری زار نائن اور یہاں پر ون وائز آر وائز یہ ہمارا فرس پارٹ ہے سیکنڈ ہے ہمارا question number 2 جو ہمارے پاس کیا ہے ایکس وائ پلس ایکس زی solution write کیا again ہم question write کریں گے ایکس زی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے common کیا ہے مشتری یعنی جو سیم ہے ہمارے پاس ایکس کیا ہے common ہے 2 times ہے اس لئے ہم x کو one time write کریں گے ادھر ہم یہ کیا write کریں گے y x y x y سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا x y ہی آئے گا plus x one z x اور یہاں پہ کیا آجائے گا z اگر ہم اس کو دیکھیں اس کو solve کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا x y plus plus x x کو z سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے x z اس کا مطلب کیا ہے یہ دونوں الجبری جملے بلکل بڑا بڑھ ہیں اور یہ کیا ہے product ہے حاصل ضرب یعنی کہ اس کو ہم جب ضرب کریں گے تو ہمارے پاس یہی آنسر آئے گا symbol بھی same symbol بھی same اور ہمارے پاس same ہی دونوں کا same ہی آنسر ہوگا جب ہم اس کو solve کریں گے ثرد ہے ہمارے پاس 6 a b minus 14 a c solution write کیا again question write کریں گے 6 a b minus 14 a c سب سے پہلے ہم نے دیکھنا اس میں common کیا ہے ایک تو common ہے a second 6 and 14 کس table میں آتے ہیں 2 کے table میں اس لئے ہم پہلے 2 write کریں گے a دونوں میں common ہے ہم نے a write کیا multiply 2300 2300 6 a 1000 a ادھر ہم a write نہیں کریں گے اور یہاں پہ کیا آئے گا b minus 2700 14 a ہمارے پاس given ہے a 1000 a اور اس لئے ہم کیا لکھیں گے c اب ہم دیکھیں اس کو multiply کرتے تو same ہمارے پاس یہی value آئے گے 2300 a 1000 a and b ہمارے پاس یعنی کہ یہ form اور یہ form equal ہے a b a b minus یہاں پہ plus ہے plus minus minus 2700 14 a 1000 a اور یہاں ہمارے پاس c ہے یعنی کہ اگر ہم اس value کو اس سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 6 a b minus 14 a c یہ ہمارا answer ہے next ہے ہمارے پاس question number 4 6.2 کا ہمارے پاس کیا ہے 3 m cube n p minus 6 m square n جب یہ algebraic questions کرنے ہے ہم نے سب سے پہلے carefully question note کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا کیا ہے question ہم نے carefully note کرنا ہے تاکہ ہمارے کوئی بھی غلطی نہ رہ سکے again ہم نے question write کیا 3 m cube n p minus 6 m square n سب سے پہلے اس میں ہم نے دیکھنا ہے 6 اور 3 6 اور 3 a table میں آتا ہے 3 کے table میں اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے m n اور p میں common kia ہے same kia ہے m b same ہے اور n b same ہے اس لئے ہم یہاں 3 write کریں m m square and n common لیں لیں m n common 3 1003 m ہمارے پاس 2 ہے m cube چاہیے ہم کیا کریں m کی power 1 ہوتی ہے m 2 and m 1 کیا بن گیا m 3 m square میں plus m 1 کیا بن گیا m cube یہاں پر کیا آئے n ہمیں given here پہ p write کریں گے minus 3 2 0 6 3 2 0 6 m square n 1 0 m square n یہ ہمارا answer ہے اس میں دیکھیں اگر ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ answer آئے گا next ہے ہمارے پاس question number 5 solution write کیا again ہم question write کریں x x q minus 15 کو ہم 3 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 15 3 0 45 x 1 0 x ادھر x نہیں لکھیں گے اگر x لکھ دیں گے تو یہاں پر x square ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس x ہے x 1 0 x اور یہاں بھی y لکھیں گے اگر ہم اس کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہی answer آئے گا جیسے 15 2 0 0